اب آپ جس سب گواہیں کلوہ پڑھیں کہ میں بالکل رموہ پڑھتا ہوں اور دل سے پڑھیں کہ تاکہ الفاظ کے جاتے کھنا میں ہاں جی تاکہ سب سورت تمہارے الفاظ اس کے ساتھے بھی کھڑے ہو جائیں ہاں وہ بھی کھڑے ہو جائیں انہوں نے مناظرہ کیا سارے کھڑے ہو دل ساتھی ہیں دل سے کھڑے ہونا اور بالکل دل میں تمہارے ذرہ پارا پر بھی یہ نہ رہے تمہارے اس شخص نے گم رہا رہے جو برتد و کافر ہے اس نے تمہارا ساتھ دیا دینا بھٹ کسی لکیو میں ساتھ دیے گا ساتھ دینا ہے تو ابھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں دینا ہے کہ ربی پاکر علامہ ساتھ دینا ہے یہ دو ہی کھڑے ہیں جمہورنات اکیڈمی دی اٹھ نو بندے گئے اس سارے شامل نے انہوں نے باقی بھی کھڑے ہو سارے اکرمالوں نے کچھلے منابلہ کرو گئے میں ایک بات کرنے چاہتا ہوں اگرانہ درہ آپ کی کاریر شاہ صاحب شیخ الاسلام مفتی آدم مغلل یورپ شیخ الخفیس شیخ الکفصین حضرت قیدامہ مولانہ مفتی محمد عبدالعفور علمی صاحب دامت پر قمدانیہ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اور اکابری نے کہنے سنت کے فرمودات کے مطابق جو فتوہ ارشاد فرمایا رہے ہیں جس شخص کی تعلیمات پر گزدگو کی گئی ہے اس شخص کے دنیا سے رخصدی کو ایکیس سال ہو چکے ہیں میں نے ان کو اس دن ملے کے دیا تھا محترم قبلہ علمہ شاہد عبران جلانی صاحب اور جناوہ علمہ امد فاروق جلانی صاحب اور میرے پاس علمہ عبدالعفور علمی صاحب دامت برقات مولانیہ کے ساتھ مٹین کرنے کے بعد عزت ماب کالی محمد جرشان صاحب حافظ علمہ نظر حسین سیدی صاحب مفتی آرف قدوسی صاحب اور حافظ اجتہار نقشبندی صاحب بھی گئے میرے ساتھ ان کی بات ہوئی انہوں نے کہا کہ آپ یہ جو کلیمات ہیں ان کو آن کرتے ہیں ان کو مانتے ہیں تو میں نے کہا جی میں ہرگز ان کلیمات کو نہیں مانتا اور آپ کی موجود کی میں رجوع کرتا ہوں جب میرے مناظرے کا معاملہ ہوا موفتی عمر فاروق صاحب سے جب میرا مناظرہ ہوا موفتی عمر فاروق صاحب سے اور جناب علامہ شاہد عمران جلالی صاحب سے اس غبرت بھی میں لکھ کر دیا اب جو لکھ کر دیا وہ سننی دیا میں لکھ کر دیا جو بندہ اللہ رب العزت کی علقیت کا انکار کرے یا سوچے بھی وہ بھی کافر ہے جو بندہ الحمد سے لے کر ون ناس تک قرآن کی آیت کا اضافہ یا کبھی جانے وہ بھی کافر ہے میں نے انہیں لکھ دیا جو بندہ نواز یا حدیث کا منکر ہے وہ بندہ بھی کافر ہے میں نے ان کو کہا جو اقابر کی تعظیم نہ جن پر فتوہ ہیں ان تعلیمات کا انکار کرتا ہوں اور میں ان کے سامنے بھی میں کہا ببلا کے تاریخ شہاہ ساہوں نے جس محبت سے اور جس ذمہ داری سے بلایا ہیں انہوں نے کہا کہ چھوڑے بھائی ہو ہم نے دیکھا کہ انہیں چھپی سال سے اس شہر میں نبی پاک کی غلامی کا ڈھم برا ہے تمہارا غیر شرعی عمل ہم نے انور پہزاد نہیں دیکھا پورے رائمٹ سے ہم نے گواہی تلاش کی کہ کسی ایک بھائی ہم نے دوبرا کیا ہو تاریخ شاہ صاحب نے کہ ہم نے نہیں کیا میں ریاض عمل گوھر شاہی سے جو انہوں نے سرمایا جو انہوں نے سرمایا کسی کی خوشی ہے تو میں کو تین بار اتنے سامنے کہا چکا ہوں کہ میں ان سے لانے براد کرتا ہوں کادیانیت پہ لانت دیشتا ہوں ختم نبووت کے مدکر پہ لانت دے کادیانیت کے ہر گروپ پہ لانت دے کادیانیت کے حامیوں گوھر شاہی کون ہیں جو کہ دو گوھر شاہی جو گوھر شاہی جو گوھر شاہی گوھر شاہی جو تھا اس کا نام لے گوھر شاہی بتاتو تاکہ میں پھر پھر کوئل آن دوں زیدہ تکاظہ اسلام زیدہ یہ مسئلے یہ مسئلے کی رو ہے خاموش 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 نہیں وہ ایسے تشدد سے بھائی مانی ہوتی نہیں مان نہیں ہوتی میں کہہ رہا ہوں مفتی صاحب مجھے کہہ رہا ہوں مان رہا ہوں تو یہ چاہ جب انہوں نے یہ کہا ان کے ان کی یہ باتیں سامنے آگئیں تو آپ کو آلنن اس کی بھائی بات میں جو کانے میں سام دلائی ہے اس کانے پہ مفتی صاحب کی بات تو سن لیں صرف اتنی بات ہے کہ گوھر شاہی بات چل لی تھی کہ آپ اس رہی کفر بات کہیں آپ کہیں میں اس پہ لانت پھیلتا ہوں اور میں اس پریت کی سیاہ کرتا ہوں اور میں کنوں پڑ مسلمان ہوتا ہوں گوھر شاہی نے طبیر کا انکار کیا ہے قرآن کا کیا ہے اگر ختم روبر کا کیا ہے اگر شائر اللہ کا انکار کیا ہے تو گوھر سا بی لانت ٹھیک ٹھیک کرام کا خلف راجدین کا کہ کوئی منکر ہے یا شیخین کریم کو کوئی برا کہتا ہے میرے ہمارے سب کے نزدیک وہ بھی کافر ہے ہم اہل سنت و جماعت جو بریلوی خنفی ہیں ہم نے ساری زندگی یہی کہا کہ مسلم کے حقہ اہل سنت و جماعت بنیاد عقیدہ کا انصم اور لازم یہی ہے کہ اللہ حرم شیخین کا ٹھیک ہے نا اس کی اہدیت اس کی وحدانیت پر کام دن بریلوی کہتا تھا کہ اگر روگ روگ ہوا میں ہے پھر اہل بیعث سے محبت اور مبدد رکھنا صحابہ اقرام رضوان اللہ جمعیل اور خلف راشدین کو ان کے مرتبے اور مقام کے ساتھ احتساب فیض کرنا اور یا اللہ سے عشق و محبت کا اظہار کرنا اور نمو سے ہر وقت لگ جا گا لگ ہم سارے جنگی درس لیا اور درس لیا یہ کہتا کہیں 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 اس نے اسے کہا اگر 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 اس کے رائے جو بھی کچھ اگر جو بھی جس نے بھی کہا ہے اور اگر کوئی بھی بدا میں نے اس دن بھی ان کو لکھ اگر میرا با میرا گوہر شاہی چاہے جو بھی اس پر لائے میں تو بار بار کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ جس نے کہا ہے گوہر شاہی میں لائے کہہ رہا کہ گوہر شاہی نے جو شریعہ کی خصاہی کی اس پر لائے جا جا گوہر شاہی گوہر شاہی گوہر شاہی آج 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 پیشلے دنوں بھائی پورٹ میں مناورہ مناورہ خود آج 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 اس طرح کے ریاض آمنگور شاہی کے بہت سارے دارے تھے اور قریباً وہ پتہ بیس سال پہلے مر چکا ہے اور جو انوار تہزاد کا مسئلہ ہے یہ ان کے ساتھ تعلق رکھتے تھے ریاض آمنگور شاہی کے ساتھ دو سال پہلے بارہ مدی لفت میں دوس میں میں اعلان کیا تھا کہ یہ جو سفید جھنے کے دل بنا ہوتا ہے اس کے اللہ لکھا ہوتا ہے یہ ریاض آمنگور شاہی بھی تنظیم کے لوگوں کا ہے آپ اس تنظیم میں شامل نہ ہوں اس کے عقائد کفریہ ہیں تو بھائی بورڈ میں جب پچھلی کو مناظرہ ہوا اس مناظرے نے علماء اہر سنت نے اس کے کفریہ عقائد ان کے سامنے رکھیں تو ان کو پھر معلوم ہوا کہ واقعی اس کے عقائد کفریہ ہیں تو انہوں نے ہم بہت زیادہ طور پر حافظ نظر ممن صاحب اور بردہ نچید کیولہ مفتی آف تو دوسری صاحب حافظ افتخار صاحب ہم ان کے دفتر میں گئے اور ان کو ارمائی اہر سنت کے ساتھ رجوع کرنے کا کہا کہ اب آپ کو گوھر شاہی کے کفریہ عقائد کا پتا چال چکا ہے لہذا آپ ایک دنسہ ہم رکت کرتے ہیں اس میں آپ کو شریف لائیں کیولہ مفتی محمد عبدالفور علی صاحب نے بھی اس پر ایک فتا لکھا ہے ریاض آمن کو گوھر شاہی پر دو دن دنوں میں ہی لکھا جو آپ کو فرد کبھی سنایا گیا ہے تو آج انگر تحضاب اور ان کی قادری نا تکانی کے لوگ رجوع کرتے ہوئے علماء کے قرموں میں تشریف لائے رہے ہیں چونکہ علماء نے ان کی اسلاح کی ہیں تو علماء کی اسلاح کو مبول کرتے ہوئے یہ ریاض آمن کو شاہی کا نا لے کے اس پر آنت کریں گے دوسری صاحب نے عبارت دیکھی رہا ہے یہ جو یہ بات ہے یہ میں دیکھیں یہ پہلے منا رہے ہیں کیونکہ بات تو ان دفسوں نے فاضے طور پر عوام کے ساتھ نے کہتے ہیں کہ میں کوہر شاہی کے رہے نہیں کیا کہتے ہیں اگر مجھے اس نے کہتے ہیں وہ پھر کہتے ہیں کہ میں لانت بیتا ہوں اور میں بیتا ہے حاضر کرتا ہوں مجھے مردوں نے میں ہمشہ ایداد بیتا ہوں یہ پہلے ہیں یہ جو آسل ہے میں ان سارے مسلیان اور ارمائی قرآن کی مہمگی میں جو مجھے قبلہ نے حکم کیا ہے میں نے ادھر بھی یہی کہا تھا اور یہ بھی کہ میں ریاست حمد بہر شاہی کے لانت کرتا ہوں اور اس سے اعلام لا قالبی کرتا ہوں اور اس کے بعد یہ سن لو ایک یہ دوئے فرس نہیں ہم اچھے پہلے بھی ہیں پہلے نیس میں چند آگے آگے پورے مجھے کے جانب نے اس نے دعبہ کی ہے اور اس نے کہا کہ لانت بیتا ہوں اس پر جاز آگا ہے کسی نکس حسابت کی اس کو ان کو تقریب ہو جائے گی تو پرشید نہیں ہوگا میں خود اس کا پہلوں کبلہ مفتی صاحب نے ان کے اعلان لا قالبی کے بعد ان کو کلیر کر دیا ہے اب کوئی دوست بھی اس قادرینات کیوری کو اور حالی اور نمبرہزاد کو تانو تشریح نہیں کرے گا آج کی محفظ جانے کا مقصد یہ ہی تھا کہ وہ باتیں جو مغیر پر چال رہی تھی لوگوں کو پتا نہیں تھا علماء کی مجھوٹی میں علماء کے قدموں نے انہوں یاکر مجھوٹ کیا ہے اسلام کو قبول کیا ہے اور توبہ بھی ہیں اعلان تابہ بھی کیا ہے اور آج کے بعد علماء احمد سنت کے کسی مستیج پر یہ کھڑے ہو کر ناک پریں تقریب کریں علماء کی طرح سے آنے لیازت میں تکاہ تکاہ ترخائی صاحب کبولا دوائی احماب اورام شماعت قائل ان میں بھی گلاہم اندارنت شریف لائے ہیں اندارانیہ میں بھی اتھارے کا انداران کیا ہے اب ملکتاب ملکانہ کھا کے جاندے تمام انداران اور تمام حاضرین کے ہی منڈب کا اسی انداران کیا ہاں کتنا محبتی ساتھ دوال رحمت آمامی فرمتشیر رکھی موسیقی